سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے پرابلم کے اوپر جو کہ ہم نے کنڈیشن آف سیمیلرٹی آف ٹو پولیگونز کے اوپر بنائی ہے مطلب کہ پولیگونز کہتے ہیں ایسی کلوز فگر ایسی کلوز فگر ٹھیک ہے جس کی ملٹیپل سائیڈز ہوں اور اس میں جو پہلی کلوز فگر ہوتی ہے ہمارے پاس ٹرائنگل ٹھیک ہے اس کا تری گون بھی کہا جاتا ہے پھر کوڈی لیٹرل ہوتے ہیں فور گون پینٹا گون ہوتے ہیں فائیب گونز تو اس طرح سے ڈیفرنٹ پولیگونز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب سیمیلرٹی کی کنڈیشنز آپ آرڈی جانتے ہیں میں نے اس کا جو کنسپ لیکچر اس میں بتا رکھا ہے کہ دو ٹرائنگلز جب سیمیلر ہوتی ہیں تو ان کے جو کرسپانڈنگ اینگلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اگر یہ اینگل سکسٹری کا ہے تو میں ایک اور اگر ٹرائنگل بنا رہا ہوں تو اس میں جو کرسپانڈنگ یہ اینگل رکھوں گا سکسٹری کا ہی رکھوں گا پھر یہ اینگل سکسٹری کا اگر تو یہاں پہ بھی یہ اینگل سکسٹری کا آئے گا ٹھیک ہے اور پھر یہ بھی سکسٹری اور یہ بھی تو یہ دونوں ٹرائنگلز سیمیلر ہیں اور پھر ان کی جو اگر سائٹس کی ریشو لی جائے مطلب اگر یہ ٹو ہے اور یہ فور ہے تو ان کی ریشو ون ٹو کی ہے تو اگر یہ سائٹ ٹو ہے تو یہ بھی فور ہوگی تو اس کا ون ٹو ریشو آئے گا یہ ٹو ہے تو یہ بھی فور ہوگی تو اس سے کہتے ہیں ہم کہ یہ ہمیں پاس دو سیمیلر ٹرائنگلز ہیں جن میں کورسپانڈنگ سائٹس کی ریشو بھی ایک جیسی ہوتی ہے اور کورسپانڈنگ اینگلز ہوتے ہیں وہ ایک برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب یہ کچھ کوششن ہے ہمارے جن کے ہم نے آنسر کرنے ہیں کہ which of the following statements are correct and which are incorrect ٹھیک ہے جی جیسے پہلی statement ہے congruent triangles are similar ٹھیک ہے congruent triangles کیا ہوتی ہیں دیکھیں میں نے ایک triangle بنائی ٹھیک ہے اب identity congruent بھی ہم کہہ سکتے ہیں کسی کو میں copy کرتا ہوں اور یہاں پہ میں نے paste کر دیا تو اب ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے ان کی تمام سائڈیں ایک جیسی ہوں گی مطلب size ایک جیسا ہے اور same shape ہے اس لیے congruent مطلب اس لیے similar بھی ہیں تو congruent جو ہوتی ہیں triangle وہ similar بھی ہوتی ہیں یہ بالکل بات درست ہے یہ correct statement ٹھیک ہے یہ بالکل سمجھ گئے آپ ٹھیک ہے جی triangle similar ہے similar triangles are congruent چلیں جی آپ دیکھیں میں یہ ایک triangle میں نے بنائی ٹھیک ہے اور اس کے angles کو میں نے دیکھ لیا کہ یہ angle first کریں یہ والا angle 60 یہ والا بنتا ہے first کر لیں یہ والا angle بنتا ہے 50-50 کا اور یہ 70 کا ٹھیک ہے اب میں ایک اور triangle بناتا ہوں جس میں یہ angle میں 50-50 کا ہی رکھتا ہوں یہ 50 کا ہے یہ بھی 50 کا اور یہ 70 ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بات سمجھ گئے آپ یہ 70 ٹھیک ہے اب یہ دونوں triangles similar ہیں لیکن یہ congruent تو نہیں ہے تو یہ کہہ رہے ہیں جی similar triangles are congruent similar triangles ہمیشہ congruent نہیں ہوتی ٹھیک ہے اگر ہم always کی بات کریں تو یہ wrong ہو جائے گی statement ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اگر جو بات کریں وہ بالکل یہی کر رہے ہیں کہ similar triangles are congruent کہ جب بھی triangle similar ہوں گی یہ congruent ہوں گی تو یہ بات wrong ہے ٹھیک ہے یہ similar ہیں لیکن congruent نہیں ہے سائز ایک جیسا نہیں ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے پھر بات ہے next کے two similar triangles may be congruent تو یہ جیسے میں نے کہا کہ اب دیکھیں یہ دونوں triangles similar بھی ہیں ٹھیک ہے جو میں نے جو identity congruent کی بات کی تھی اب یہ دونوں triangles similar بھی ہیں ٹھیک ہے اور یہ size میں بھی ایک جیسی ہیں تو اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں may be ہو سکتا ہے کہ وہ congruent بھی ہوں تو یہ statement true ہے پھر آگے ہو ہے کہ all similar equilateral triangle کون سی ہوتی ہیں پہلے تو یہ question آتا ہے جزئین میں ایسی triangle جس کی تینوں سائیڈیں ایک برابر ہوں ٹھیک ہے مطب تینوں angle بھی ایک برابر ہوں گے پھر equi angular بھی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک triangle میں نے بنائی اب میں ایک اور triangle بنا رہا ہوں یہ دیکھیں اب اس میں اس میں جو ہے میں پاس تینوں سائیڈے میں مطب برابر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا ٹھیک ہے یہ یہ side اس کے برابر ہے یہ side تینوں سائیڈے آپس میں برابر ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ دونوں triangles جو ہیں وہ size میں ایک جیسی نہیں ہیں لیکن shape میں ایک جیسی ہیں کیوں ہیں کیونکہ ان کے corresponding angles اگر لے لیے جائیں تو ان کی measurement برابر ہے یا sides کی ratio لی جائے تو وہ بھی corresponding sides کی ریشو لی جائے وہ بھی ایک جیسی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ all equilateral triangles are similar یہ بات درست similar ہوتی ہے پھر آگے two rectangles are always similar تو بلکل ٹھیک ہے ایک rectangle اگر آپ بناتے ہیں تو اس میں جو آپ جو آپ اس میں corner angles رکھتے ہیں وہ 90 کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ایک rectangle بنایا ہے اب میں ایک اور rectangle بنانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے ایک اور rectangle بنانے جا رہا ہوں تو یہ اس میں corner angle کتنا ہے 90 کا ہے اس میں بھی 90 کا ہے تو corresponding sides کی ratio بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی مطلب ہم ایک جیسی رکھتے ہیں مطلب اگر یہ first rectangle 2 ہے اور یہ 4 ہے اور یہ length 4 ہے تو یہ اس کا double 8 ہوگی تو ratio اگر آپ ratio بھی دیکھ لیں corresponding sides کی ratio بھی آپ نے ایک جیسی رکھی ہے ٹھیک ہے اور پھر shape بھی rectangles ہیں تو انہوں rectangles تو ان کی opposite sides برابر ہوتی ہیں یہ side اس کے برابر ہوگی اس بات کو بھی اگر مد نظر رکھیں تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی دو rectangles جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ similar ہوتے ہیں ٹھیک ہے کس condition میں similar کہ جب ان کی corresponding sides کی ratio جو ہے وہ آپ ایک جیسی رکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن لیکن اگر ہم اب یوں بات کریں دیکھیں اگر ہم یوں بات کریں sides پرابر ہوگی اب یہ بھی ایک rectangle ہے ٹھیک ہے اب یہ rectangle اور یہ rectangle یہ similar تو نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں angle تو 90 کے ہیں لیکن shape تو ایک جیسی نہیں ہے اس لئے اب چونکہ انہوں نے always کی بات کی ہے اور میں کہا تھا کہ اگر آپ rectangle لے رہے ہیں تو پھر اس میں جو corresponding sides کی ratio وہ بھی اگر ہماری کیا ہو جائے گی wrong ہو جائے گی کہ two rectangles are always similar ہم نے دیکھا کہ دو rectangles ہم نے لیے جو similar نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح six part اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا if an angle of a rhombus is congruent to an angle of another rhombus rhombuses are similar rhombuses کیا ہوتے رombus ایک ایسے quadrilateral کو کہا جاتا ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ ایک جو opposite sides ہوتی پیل الیلو گرام اس کے opposite sides parallel ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ ہوتی ہے اس میں جو angle ہوتے corner angle وہ لازمی نہیں کہ 90 جیسے پیل الیلو گرام میں کوئی angle ہوتا ہے لیکن چاروں side اپس میں equal ہوتی ہیں تو ایک square بھی رombus ہوتا ہے میں ایک رombus بنایا یہاں پہ رombus بنایا اس کی sides میں کوشش کرتا ہوں کہ چاروں برابر نظر بھی آئیں یہ میں رombus بنایا اب یہ بھی ایک رombus بنایا square بھی ایک رombus ہوتا ہے یہ یہ دیکھیں یہ بھی ایک رombus ہوتا ہے اب اس میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ if an angle of a rombus is congruent یہ angle first کریں 90 کا تھا یہ angle اگر 90 سے کچھ کم اور یہ 90 کا دیکھیں shape میں بھی ایک جیسے نہیں رہے اگر ہم angle ایک جیسے رکھیں گے تو یہ shape میں بھی ایک جیسے آئیں گے کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ پر میں ایک ایک رombus بناتا ہوں جس میں واقعی angle 90 کا نہ ہو یہ دیکھیں چلیں اس طرح سے بناتے ہم سے تاکہ ہمیں بات بلکل clear ہو جائے جو ہم سمجھنا چاہ رہے وہ بات اس بناتا ہوں جس میں ایک corresponding angle جو ہے وہ میں 90 کا رکھتا ہوں ٹھیک ہے چاروں سائیڈیں برابر ہیں اس کی سائیڈ یہ اس کے برابر یہ سکوئر ہے اب دیکھیں دونوں کی shape میں آپ کو ایک difference نظر آرہ ہے ٹھیک ہے لیکن angle ایک جیسے رکھتے فرض کریں کہ یہ side تو چھوٹی ہے لیکن یہ angle جو ہم نے ماپا ہے فرض کریں یہ 70 degree کا یہ میں 70 degree کا angle بناتے ہوئے 90 سے بنتا ہے 70 تقریبا اتنا ہوگا یہ میں نے بنایا یہ پر اس کو بنایا اور یہ میں نے یہ پر اس کو بنا دیا یہ سائز میں جیسے نہیں لیکن shape میں جیسے رومبسیز ہیں تو similar ہوتے ہیں اگر angle ایک angle آپ برابر بنا رہے تو رومبسیز میں یہ اینگل اس کے برابر ہوگا ظاہری بات ہے کہ اس angle کا سام اس کا angle 180 ہونا چاہی تو یہ angle خود با خود یہ 70 یہ 70 یہ پھر کتنا ہوگا 110 ہوگا تو یہ بھی 110 two quadrilaterals are proportional ٹھیک ہے quadrilaterals کی جب بات ہوگی چار side only close figure تو پھر ان کے corresponding angles جو ہوں گے وہ congruent ہوں گے تو یہ بات بلکہ ٹھیک ہے دو جب similar ہم quadrilaterals لیتے تو ان کے corresponding angles congruent ہوتے ہیں یہ بات درست ہے اور اسی طرح corresponding side of two triangles are proportional ٹھیک ہے جو میں اوپر بات already بتا چکا ہوں تو their corresponding angles are congruent ٹھیک ہے چونکہ اگر آپ دو similar triangle لیتے ہیں تو ان کی جو sides کی ratio ہے وہ بھی مطلب آپس میں ان کی ratio برابر ہوتی ہے تو یہ بات انہوں نے کہی ہے جو کہ درست اوپر already میں discuss کر چکا ہوں second mcq میں میں نے بات آپ سے share کی تھی تو اس طرح سے ہمارا lecture